سائیکالوجی بھی تو سمجھے نا اس کی لائک میرے گھر میں نا مجھے کبھی خبر نہیں تھی بچے کارٹون دیکھتے تو چھوٹے نے ایک دن آکے کہا پاپا میں کہا یس بولو کہتا ہے پاپا ماما نے آلو علا دیسی کی کا پرنٹہ بنایا میں نے کھایا اور مجھ میں شکتی آگئی میں کہا اوہ تیرا پلاؤ جائے شکتی تو ہماری ڈکشن میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ایک دن آکے میں چھپ کر گیا اگلے نیکسٹ میں آکے کہتا ہے پاپا آپ میری بھاونہوں کو کیوں نہیں سمجھتے اوہ میں کہا تیرا پلاؤ جائے میں فوراں کہا یہ سکول کی ڈکشن نہیں ہے یہ تو یہاں موویز تو دیکھتا نہیں ہے تو میں نے وہ کارٹون دیکھا تو وہ انڈین ڈاب ہوئے تھے لنگویج میں میں نے بین کیا اسی وقت اور اس کے بعد سے وہ جب بھی گھر جاتا ہوں تو وہ سن رہی ہوتا ہے میں تو عبدالباری ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں وہ اس پہ میں نے وہ لگا دیا میں کہا یار تم نے کارٹون نہیں دیکھنے ہے کچھ کرنا لیکن خدا کے لیے وہ سنو وہ دیکھو اب ہوتا یہ ہے سر کہ خوف سے ازاد کرنا خوف کا رکھنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہوگی حضور ایک کام کر دیں صرف بچے کو عقیدہ ضرور دیں یار اچھی روٹی دیتے ہیں نا اچھا خرچہ کرتے ہیں نا اچھے کتابیں اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں خدا کے لیے اچھا عقیدہ بھی دیں اچھا عقیدہ اچھا کیا ہوتا ہے عقیدہ ماں باپ کا اچھا ہو تو اولاد کا بھی اچھا ہوتا ہے اگر بچے نے آنکھ کھولتے ہی دیکھا کہ ماں باپ جو ان سے سارے چڑھاوے مزاروں پر چڑھائی جا رہے ہیں یہاں بچے نے دیکھا جی ساری زندگی جو ماں باپ ہیں وہ اپنا آپ پیر صاحب کے لیے فنا کر دیتے ہیں یہاں بچے نے ساری زندگی دیکھا کہ ماں جو انسی ہے وہ جیسے ہی ابو جانے لگتے ہیں دفتر تو ایک امام زامن باندھ دیتی میں بتانے لگا ہوں کہ ایک سے دوسرے میں کیسے جاتا ہے تو اس کا امان بیٹھ گیا کہ طاقتوں کا منبع یہ دھاگیاں ہوتے ہیں جو بازو پر باندھ ہوتے ہیں طاقت تو اللہ کی ذات کی ہے قادر تو میرا اللہ خود ہے جب قادر اللہ خود ہے اور زہمت کریں خدا کے لیے قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے جب آپ ترجمہ سے پڑھیں گے تو آپ کے جو لائف کے کنسپٹس ہیں وہ قرآنی کو جائیں گے حضور اس کتاب کے نزول کے بعد اور یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے رسول جن کے قدموں کی خاک پر ہم نے سار پتھر کھانے پڑے کیا کیا چیلنج آئے خدا کے بندوں جس کتاب جو اپنے وقت اور آج تک کے زمانے کے لیے کھلا چیلنج ہے جب آپ اسے پڑھیں گی نہیں تو بچے کو عقیدہ کنسپٹ گاڈ کا کنسپٹ اللہ کا ایک رحمانیت کا تصور نہیں ملے گا سو یہ ضروری ہے کہ اصل خوف یا اصل تعلق اور نسبت دی جائے کہ یار بیٹا تیرا اللہ ناراض ہو جائے گا اور جب اسے احساس ہوگا کہ میرا اللہ اور میری اللہ سے میرا کوئی تعلق ہے میں نے اللہ سے مانگنا ہے میں اللہ کو جواب دوں تو حضور پھر بچوں کے اچانک میں موبائل آپ کو چیک نہیں کرنے پڑیں گے کیوں نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو پتا ہوگا میں نے اسے خوف خدا دیا ہے اللہ سے تعلق اور نسبت دیا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا بھی امان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ بڑے مسئلوں سے ازاد ہو جائیں گے آج کا علمی اثر کیا ہے اچھے کپڑے بھی دیتے ہیں اچھا کھانا بھی دیتے ہیں سب چیزیں کر دیتے ہیں بنیادی عقیدہ نہیں دیتے ہیں اور وہ بنیادی عقیدہ ضرور دینا چاہیے موسیقی